بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کرامہ 30 جنوری ہے اور دن ہے منگل کا عمران خان اور شام عمود قریشی کے خلاف فیصلہ آئے اب تقریباً نو گھنٹے گزر چکے ہیں یعنی نو گھنٹے پہلے عمران خان اور شام عمود قریشی کو سائفر کیس میں جج ابو الحسنات محمد ذلکرنہ نے دس سال قیدے بامشکت کی سزا سنائی تھی ان پچھلے نو گھنٹوں کے اندر بہت کچھ ہوا ہے عمران خان اور شام عمود قریشی کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد سے لے کر اب تک کچھ بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں عمران خان کی قانونی ٹیم کو اس فیصلے کے خاتمے کے حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے تمام تر تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری خبر عمران ریاض خان کے حوالے سے ہے وی لوگ کے آگے چل کر عمران ریاض خان نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں دیکھئے پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ سائفر کیس میں سنایا جانے والا فیصلہ ختم ہو جائے عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائے تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں کسی قانونی ٹین کی ضرورت نہیں ہے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے اس کا اختیار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے آج 30 جنوری ہے آج سے ٹھیک نو دن بعد آپ عمران خان کی ایک بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں موجود نہیں ہے بیرون ملک میں ہیں تو بھی آپ عمران خان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کیسے آٹھ فروری والے دن اپنے گھر سے نکلیے ووٹ دیجئے مایوس مت ہوں اپنے گھر سے نکل کر ووٹ دے کر آپ عمران خان کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ بیرون ملک میں بیٹے ہیں پاکستان نہیں آ سکتے تو یہاں پر اپنے اہل خانہ کو فون کیجئے دوستوں عزیزوں کارپ کو فون کیجئے ہر صورت اس بات کو انشور کیجئے کہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں آپ کا ووٹ دراصل عمران خان کی ایک بہت بڑی مدد ہوگی آپ کا ووٹ یہ پوری کہانی بدل سکتا ہے اگر آپ آٹھ فرزوی کو ووٹ نہیں دیں گے اس کا مطلب آپ عمران خان کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نکلیے اور ووٹ دیجئے صرف آپ کا ووٹ جو ہے وہ اس پوری کہانی کو ریورس کر سکتا ہے اب میں سائفر کیس کے ٹرائل کے والے سے آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے پچھلے نو گھنٹوں میں میں نے عمران خان کی قانونی ٹیم عمران خان کی قانونی ٹیم کے علاوہ کچھ قانونی مائرین اور کچھ عدالتی ریپورٹر سے بات کی ہے ان میں وہ ریپورٹر بھی موجود ہیں جنہوں نے اس پورے ٹرائل کو سنا اس میں وہ ریپورٹر بھی موجود ہیں جو برسوں سے مختلف ٹرائل کی کوریج کرتے آ رہے ہیں اس کو ریپورٹ کرتے آ رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہر صورت میں عمران خان کے خلاف یہ سنایا جانے والا فیصلہ ختم ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورڈ ہر صورت میں اس فیصلے کو ختم کر دے گی کیونکہ اس ٹرائل کے اندر اتنے بلندرز ہیں اس ٹرائل کے اندر اتنی غلطیاں ہیں کہ یہ ناممکن ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام آباد ہائی کورڈ اس معاملے کو اڑا دے گا جسٹس میاں گل حسن اورنزیب نے دو فیصلے ایسے دیئے تھے جو عمران خان کو بہت فائدہ دیں گے آپ کو یاد ہوگا جب سائفر کیس کا خفیہ ٹرائل ہو رہا تھا یعنی یہ جج ابو حسنات محمد ذلق نعم جن کو پچھلے نو گھنٹوں کے اندر بہت کوئی سننے کو ملا ہوگا ان کا نام بھی اسی طریقے سے لیا جارہا جس طریقے سے جج ہمائیو دلاور کا لیا جارہا تھا یعنی یہ دو ایسے ججز ہیں موزز ججز جنہوں نے اپنے آپ کو تاریخ کے غلط سمت میں کھڑا کر دیا ہے ایسا ٹرائل کی ہے جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا بہرحال میں نے کچھ عدالتی ریپورٹر سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا ہوا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا ٹرائل نہیں ہوا ہوگا اتنے بلنڈرز مارے گئے جو اسلام آباد ہائی کو ٹرا کر رکھ دے گا کیونکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس خفیہ ٹرائل کو کل ادم قرار دیا تھا بار بار انہوں نے کہا تھا کہ اس قسم کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے لیکن جج ابو الہصنات محمد ذلکرنین نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے آٹھ فروری سے پہلے عمران خان کو سزا سنا دی جائے اب عمران خان کی قانونی ٹیم دوبارہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں جاری یہ جہاں سے ہر صورت ان کو ریلیف مل جائے گا عمران خان کی قانونی ٹیم کو یقین ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا عمران خان کی قانونی ٹیم یہ کہتی ہے کہ چوبیس گھنٹےوں کے اندر ہی عمران خان کے خلاف یہ جو فیصلہ سنایا گیا اسلام آباد ہائی کوڈ اس کو اڑا کر رکھ دے گا اس میں بلنڈرز کانکہ پر ہیں دیکھئے قانونی ٹرم میں ایک سینٹنس بولا جاتا ہے کہ ایکیوز is the favorite child of court یعنی جس کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ عدالت کا favorite child ہوتا ہے پسندیدہ بچہ ہوتا ہے لیکن اس ٹرائل کے اندر عمران خان کسی صورت پسندیدہ بچے نہیں تھے اٹھائیس اگست کو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا جو فیصلہ سنایا گیا تھا جج ہمایوں دلاور نے اٹھائیس اگست کو اسلام آباد ہائی کوٹ نے اس کیس میں عمران خان کو زمانت پر رہا کیا تھا تیس اگست کو عمران خان کو سائفر کیس کے اندر پہلی دفعہ پیش کیا جانا تھا ابھی عمران خان کے اوپر ایف آئی آر نہیں تھی عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا تیس اگست کو عمران خان نے گرفتار ہونا تھا عمران خان نے پیش ہونا تھا اٹھائیس اگست کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کوٹ زمانت دے دیتا ہے لیکن جب عمران خان کو زمانت اسلام آباد ہائی اور دے دے تا عمران خان اٹک جیل میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم پتہ لگتا ہے کہ عمران خان تو سائفر کیس میں آلیڈی گرفتار بھی ہو چکے ہیں یعنی دو دن بعد ابھی ایک بندے نے عدالت میں پیش ہونا ہے دو دن پہلے ہی اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے یعنی اس ٹرائل کا جو آغاز ہے وہی بڑا عجیب سے ہے اس ٹرائل کا آغاز ہی بڑا کمپلیکیٹڈ اور سسپیشیس ہے جس کی بنیاد کے اوپر تمام تر قانونی مہارین تمام تر عدالتی ریپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں رکے گا پھر یہ بھی سامنے آ چکی ہے بات کہ دو ہزار بائیس میں عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے عمران خان اس ٹائم سائفر کا معاملہ اٹھاتے ہیں لیکن عمران خان کے اوپر مقدمہ دوزار تئیس میں ہوتا ہے یعنی ایک سال بعد جو ہے وہ ایف آئی اے کو یاد آتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جائے وہ مقدمہ درج کرنا ہے بہرحال بلنڈرز بہت زیادہ ہیں پھر عمران خان کا جس قسم کا ٹرائل ہوا عمران خان کو حق جراء نہیں دیا گیا پھر جو سب سے اہم گواہ تھے اس معاملے کے اندر آزم خان ان کے جراء کے موقع کے اوپر عمران خان کی قانونی ٹیم نے کراس اگزیمنیشن نہیں کی یعنی عمران خان کی قانونی ٹیم کو کیس سے لگ کر دیا گیا ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ اتنے بڑے شخص کا ٹرائل کر رہے ہوں اور اس شخص کو اپنے قانونی دفاع کا حق ہی نہ ہو وہ اپنی قانونی ٹیم کو ہی جو ہے وہ اپنے ساتھ کھڑا نہ کر سکے وہ سرکاری وکیلوں کے ذریعے جو ہے اور ان سرکاری وکیلوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کو شاید سائفر کے سپیلنگز بھی نہ آتے ہوں جو عمران خان کے حق میں جو ہے وہ وہاں پر دلائل دے رہے تھے عمران خان کا دفاع کر رہے تھے لہٰذا اس ٹرائل کو اڑا دیا جائے گا پچھلے نو گھنٹوں کے اندر اس ٹائم دنیا بھر کی ہیڈ لائنز ہیں عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ ٹویٹر کے اوپر جو پہلے چھے ٹرنڈ ہیں وہ عمران خان کے خلاف عمران خان کے خلاف یہ جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے ہیں تو اس ٹائم یہ معاملہ جو ہے یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے لیکن عمران خان کی قانونی ٹیم نے زبردست کام کیا تھا کل سے ہی اپنے تمام طرح کارکنان کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اپنے مشتعل نہیں ہونا ٹرائپ ہے یہ یہ پلان ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے تحریک انصاف کے لوگ باہر نکلیں اشتعال ان کو دلوائے اب جائے توڑ پھوڑو تحریک انصاف کے کارکنان دوبارہ گرفتار ہوں ایک میسیف گرفتاریاں ہوں دیکھئے ابھی نو دن رہتے ہیں انتخابات میں آج ہی کے دن کیوں فیصلہ سنایا گیا باخبر صحافی یہ بتاتے ہیں کہ اگر آج پاکستانی عوام رییکشن دیتی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تو اگلے نو دن میں ایک بہت بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوتا پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام ووٹرز اٹھائے جاتے وہ تمام کارکنان پکڑے جاتے جنہوں نے آٹھ فروری کو ووٹ دینا تھا ان کو آج کے دن احتجاج کرنے کی غر سے گرفتار کر لیا جاتا اور عمران خان آٹھ فروری والے دن کسی صورت نہ جی سکتے پاکستانی قوم نے یہ پورا پلان ناکام بنایا عمران خان کی قانونی ٹیم نے اسی لیے کل سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ نے کول این کام رہنا ہے اشتیال نہیں اپنے آپ کو دلوانا گھروں سے باہر نے نکلنا اسی وجہ سے عمران خان نے یہ پورا پلان ناکام بنایا عمران خان کی قانونی ٹیم تو خیر بہت زیادہ پر اعتماد ہے کہ یہ فیصلہ اڑا دیا جائے گا جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے مندر اتنے بلنڈر ہیں کہ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پہلی یا دوسری سماعت کے اندر ہی اڑ جائے گا جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کے آگئے یہ کیس لگے گا اور چونکہ سپرین کورٹ آف پاکستان بھی اس کیس میں عمران خان کو معصوم قرار دے چونکہ اب آپ دیکھئے نا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھے ہوئے جائے صاحب نے عمران خان کو اس کیس میں معصوم قرار دیا لیکن خصوصی عدالت کے جائج ابو الاسنات نے کوئی اور آئین پڑھا ہوئے انہوں نے کوئی اور قانون پڑھا ہوئے انہوں نے عمران خان کو دس سال کہہ دے بامشکت کی سزا سنا دی یعنی یہ کیس جو ہے اس کا فیئر ٹرائل نہیں ہوا یہ قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اعتراضات اٹھا رہے ہیں اختلاف کرے ہیں سو پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر قانونی ٹیم بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ ریورٹ ہو جائے گا اور آٹھ فروری سے پہلے ہی عمران خان سرکر ہو جائیں گے آٹھ فروری سے پہلے ہی عمران خان کو جیت مل جائے گی دوسری امپورٹن خبر میرے پاس عمران ریاض خان کے حوالے سے ہے دیکھئے عمران ریاض خان نے ایک سو بیالیس دن تک قید میرے اس سے پہلے عمران ریاض خان کے وی لگز آپ سنتے ہوں گے پچھلے تقریباً ایک سو بیالیس دنوں میں پاکستانی قوم نے جتنی شدت سے عمران ریاض خان کے وی لگز کو مس کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چیز کو مس کیا ہوگا اب سے کچھ دیر پہلے عمران ریاض خان نے اپنا پہلا وی لگ ریکارڈ کر دیا یعنی آج کے بعد سے لے کر عمران ریاض خان اور ہائی کورٹ میں جسٹس باکر نچوی کی عدالت میں بھی استدا کی کہ مجھے عمرے پر جانے دیا جائے کیونکہ میں جب قید میں تھا میں نے تب یہ فیصلہ کیا تھا خود سے کہ میں جب تک عمرہ نہیں کروں گا تب تک وی لگز نہیں بناوں گا تب تک لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کروں گا لیکن اب چونکہ مجھے اجازت نہیں مل رہی لہٰذا میں مجبوری مجبوراً جو ہے وہ اپنے وی لگز اب سٹارٹ کروں گا آج سے عمران ریاض خان کو آپ دوبارہ سن سکیں گے عمران ریاض خان دوبارہ سے اپنے وی لگز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بہرحال پچھلے نو گھنٹوں کے اندر بہت کچھ ہوا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بڑی امپورٹن ڈیولپنٹس ہوئی ہیں سب سے مقبول لیڈر کو انتخابات سے آٹھ نو دن پہلے باہر کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے اس کی جماعت کو باہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور خاص طور پر کانونی ٹیم نے کیونکہ اس ٹائم عمران خان کی کانونی ٹیم ہی باہر ہے اور تو کوئی نہیں ہے کانونی ٹیم ہی سب کچھ مینج کر رہی ہے ہینڈل کر رہی ہیں انہوں نے زبردست قسم سے یہ پورا معاملہ ہینڈل کیا ٹیکل کیا پاکستانی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اتمنان دل آیا کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا گھبرائیے نہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا وہ پورا پلان نہ کام ہوا میں آپ کو جاتے جاتے پھر ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ عمران خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانئے یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کسی کوٹ عدالت وکیل کی ضرورت نہیں ہے آٹھ فروری والے دن گھر سے نکلیں عمران خان کی مدد ہو جائے گی آپ جتنے قدم چل کر پولنک سیشن پر جائیں گے ہر قدم پر عمران خان کی مدد ہوگی ضرور نکلیے ووٹ کاس کر دیے کریے آپ کا ووٹ عمران خان کی امانت بن چکا ہے میں آپ کو اس والے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ